پڑو ہر دم درود اس پر شجاعت ہو تو ایسی ہو پڑو ہر دم درود اس پر شجاعت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو پڑیے علی بابا نبی نانا شرافت ہو سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ یزیدی بھی ہوئے حیرہ تلابت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفاں سے لب دریا پہ آنسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو لب دریا پہ آنسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو نمازِ عصر کی سب کو پڑھائی جا کے جنت میں شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی ہو شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو پڑھو ہر دم درود اس پر شجاعت ہو تو ایسی ہو حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابلِ صد احترام توحید کے مطوالوں شمی رسالت کے پروانوں اصحابِ رسول کے نقشے قدم پچھلنے والوں اہلِ بیت کی حبداروں السلام علیکم برحمت اللہ برکاتو مرم الحرام کا اشرا الحمدللہ امن و امان سے گزرا پورا مہینہ ہم نے ذکرِ حسین میں گزارنا ہے جماعتِ اہلِ سنت کا جو عقیدہ اور امان ہے کہ حسین علی مقام آپ کی شہادت صرف آپ شہید ہی نہیں ہیں بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ سید الشوہدہ ہیں امام الشوہدہ ہیں جن پہ شہادت ناز کرتی ہے حسین کون ہے جو سید الانبیاء سید المرسلین کی گود میں پلتے رہے نبی کی گود کا پالا حسین سیدہ فاطمت الزہرہ سیدہ کا پاک دودھ پینے والا حسین رسول کی گود میں پلنے والا حسین محبوب کی تربیت میں رہنے والا حسین سات سال کچھ مہینے رسول اللہ کی بارگاہ میں رہے اور سرکار نے ان کو جنت کا پھول فرمایا کہ میرا حسن بھی جنت کا پھول ہے میرا حسین بھی جنت کا پھول ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اور بے خطا زبان سے سرکار نے فرمایا کہ میرے حسنین کریمین جو ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں جوانان جنت کے سردار تو سوال پیدا ہوتا ہے جنت میں ایک گوڑا بھی ہو گئی نہیں سب ہی نوجوان ہوں گے تو یہ سب کے سردار ہیں سرداری کا سہرہ امام حسن امام حسین کے سر پر ہے امام حسن پاک بڑے ہیں امام حسین پاک آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں شہادت سری کا ظہور امام حسن پاک سے ہے شہادت جہری کا ظہور امام حسین پاک سے ہے ابو بکر صدیق سے لے کر فاروق عاظم عثمان غنی مولا علی اور چھے ماہ امام حسن کے ملا کر یہ خلافت راشدہ علام انہاج نبوت تیس سالہ یہ خلافت راشدہ ہے ان میں امام حسن پاک بھی ہیں خلفاء راشدین کے اندر امام حسن پاک کا نام آتا ہے یہ گھرانا سب گھرانوں سے اونچہ گھرانا ہے اس کا مقام ورال ورائ ہے اس گھرانے کی عظمت کو میں کیسے بیان کر سکتا ہوں کہ جن کے گھر میں قرآن اترا ہے جن کے گھر میں قرآن اترا ہے پھر کملی والی آقا امام الانبیاء نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا ہے حضور نے فرما یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں الحمدللہ ہم نے امام علی مقام کا ذکر صرف ایک دن میں نہیں کرنا دس دن میں نہیں کرنا ہم نے ساری زندگی ذکر حسین میں گزارنی ہے ہم تو نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی آل محمد پر درود پڑھتے ہیں اللہمہ صلی علی محمد وعلا آل محمد کہنے والے ہیں الحمدللہ اگر نماز میں ان پر سلام پڑھتے ہیں تو نماز سے خارج بھی ان پر سلام پڑھا جاتا ہے اور ان کی عزت و عظمت کی جاتی ہے ان کو راضی کرنے سے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں ان کو نراض کرنے سے رسول نراض ہوتے ہیں ان کو اگر نراض کیا جائے تو سرکار نراض ہوتے ہیں اگر حسنین کو راضی کیا جائے تو مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں